جمعات المبارک ہے اور جس طرح دیگر مہینوں کے اندر جمعات المبارک کی اپنی ایک فضیلت ہے اور مزام المبارک کے جمعات المبارک کی اپنی ایک شان اور ایک فضیلت ہے ویسے آن دنوں کے اندر ببندہ نفر پڑے تو فرض کے برابطے فرض پڑے تو ستر گناہ زیادہ اس کا حجر سواب ہے اور جمعات المبارک کا دن بھی وہ دن ہے جس میں ایک نیکی سبتر کے برابر ہے بعض لوگ کچھ تیری صدقہ کس دن کرنا چاہیے کوئی قدری منگل والے دن کرنا چاہیے اتوار والے دن کرتا ہوگا کوئی قدری بدھ والے دن کرنا چاہیے تو سب سے افضل دن جو ہے صدقہ کرنے کا وہ جمعات المبارک ہے بلکہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ملتی ہیں جس نے پانچ کام جمعات المبارک والے دن کیے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ پانچ کام کیا ہیں فرما روزہ رکھنا مسکین کو کھانا کھلانا مریض کی عیادت کرنا نکاح میں شرکت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا سبحان اللہ تو یہ پانچ کام اگر ممکن ہوں مندر روزہ تو رکھا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے دے دینا ہے یہ تم کھا لینا اور کسی مریض کوئی عیزہ و قارب میں ہے کوئی پڑوسیوں میں ہے کوئی دوستہ ماب میں سے ہے کوئی مریض ہے کسی مرد سے مطلعہ ہے اس کی عیرد کر لی جائے اگر کہیں نکاح ہو نکاح میں شرکت کر لی جائے نماز جنازہ ہوں تو نماز جنازہ کے اندر شرکت کر لی جائے اچھا جو سب سے ضروری بات یہ ہے وہ یہ کہ جمعہ المبارک والے دینا ہم احتمام نہیں کرتے جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہم جمعہ کو بھی گزار دیتے ہیں جمعہ تو مبارک والے دن جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے تو پھر اس وقت جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ازان سانی ہو رہی ہے اب خطبہ ہونے والا ہے تو جماعت ہو جائے گی فوراً مسجد میں آکر جماعت سے نماز پڑھیں اور باقی نماز پڑھنے کی بجائے گھر کو نکل جاتے ہیں تو نیت کریں کہ آج جو ہے وہ صرف جمعہ نہیں پڑھنا بلکہ خطبہ بھی سننا ہے بیان بھی سننا ہے اس کے لئے آپ کو جلدی پہنچنا ہوگا اور جلدی آنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جمعہ مبارک والے دن جمعہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو فرشتیں ایک دیکھنے لے کے کھڑے ہو جاتی ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے فرمایا اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے مکری صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرگی صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے جو پھر اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے جو پھر اس کے بعد آتا ہے پھر وہ کچھ بھی صدقہ کرنے کا ثواب نہیں پاہل حاصل کر سکتا تو آج جمعہ مبارک ہے اس کے متعلق رہم تعالیٰ نے وہ نے پاک میں بھی اشارت فرمایا جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ دوسری رکعت کے اندر کہ اذا نودیہ لسولاتی اے ایمان والو جب نماز کے لیے تمہیں ندا کی جائے ازان سنو اور وہ ازان کو سی می یوم سولا می یوم جنوع فرما جنوع کی نماز کے لیے جب پکالا جائے تو پھر کیا کرو فَسْعَوْا اِلَا دِكَ لِلَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ پھر کیا کرو کہ جو خرید و فروت ہیں اسے ترک کر دو اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پھر کوشش کرنا شروع کر دو یہ یاد رکھیں کہ جب جمعہ تل مبارک کی ازان ہو جاتی ہے اس کے بعد خرید و فروت یہ حرام ہیں خرید و فروت نہیں کر سکتے بلکہ جمعہ تل مبارک کی تیاری کرنا یہ ضروری ہے ہماری مسجد کے اندر بیرسے بھی ایک بلے جمعہ تل مبارک کی جماعت کھڑی ہوتی ہے کوشش کریں سواب آرہ بجی تشریف لے آئے بیان بھی سن لے اور اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد انشاء اللہ جماعت ہوگی اللہ کریم ہمیں جمعہ تل مبارک کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہو ابھی جب میں آیا مسجد میں تو میں نے کچھ بھائیوں کو دیکھا یوں نا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے گٹھے ہوئے تھے تو میں اس کی تھوڑے بزاہت کر دوں ہوسطہ کسی کے دیر میں آتا ہوں یاد رات مجھے بھی بولا تھا مجھے بھی بولا تھا صبح مجھے بول دیا کیوں بولا تو یہ جو انگلیاں ڈالنا ہے اسے کہتے ہیں تشبیق کیا کہتے ہیں سب بولیے تشبیق یہ منع ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں یعنی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا یوں انگلیاں ڈالنا یہ منع ہے اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ اپنے غیظ و غزب کا اظہار یوں کیا کرتے تھے ماذا اللہ کہ یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہتھیں چڑھ جائیں تو ہم یوں کر دیں ماذا اللہ غزب کا اظہار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہ برو کی تشبیح ہے اس تشبیح سے ربطالہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جب بھی آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہو فجرگی ہو کوئی سی بھی نماز ہے آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس وقت یوں انگلیاں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا منع ہے جب جماعت ہو جائے اس کے بعد یوں بیٹھنا جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بنا نہ بیٹھے تاکہ عادتی نہ پڑے بعضوں کی عادت ہوتی ہیں یوں انگلیاں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنے کی تو پھر جب مسئل میں آتے ہیں پھر ان کو ذیب میں نہیں رہتا وہ اس وقت گھول جاتے ہیں تو یوں انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں تو جماعت کے انتظار میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہئے ہیں اچھا میں نے جیسے پہلے شروع میں عرض کیا کہ صدقہ و خیرات کرنا جمعہ و مبارک باردنی یہ افضل ترین عمل ہے زکاة دینے کا رجان ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی میں نے رمضان و مبارک میں زکاة دینی ہے زکاة دینی ہے تو آج زکاة نکالیں اچھا یہاں پر یہ بھی باتی یاد رکھیں کہ پچھلے سال آپ نے اگر رمضان و مبارک کے پہلے جمعہ کو زکاة دی تھی تو اس رمضان کے پہلے جمعہ کو ہی زکاة دینا آپ پہ لازم ہے اگر لیٹ کریں کہ تاخیر کریں کہ وقت اوپر ہو جائے گا گناہ گار ہوں گے میری بات سمیں میں آ رہی ہے پچھلے رمضان کو اگر جمعہ و مبارک والے دن آپ نے زکاة دی تو اس رمضان کو پہلے جمعہ کو کیا ہو جائے گا پورا سال ہو جائے گا بات سمیں میں آ رہی ہے ہولانے ہول شرط ہے یعنی ایسا مال ایسی سیونگ جو آپ کی ضرورت سے زائد آپ نے رکھی ہے اور غالباً ایک لاکھ تئیس یا چوبیس ہزار سمتھنگ یہ نساب ہیں یعنی کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے کسی کے پاس پیسے بھی ہیں وہ دونوں میں لاکھ اتنے بن جاتے ہیں ڈیڑھ لاکھ بن جاتا ہے کونے دو لاکھ بن جاتے ہیں یا دو لاکھ بن جاتے ہیں اس پہ زکاة کیا ہو جائے گی اس پہ لازم ہو جائے گی اسے اپنے مال سے زکاة دینا بھی ضروری ہے اگر زکاة نہیں دے گا تو یہی سمیتا رہے گا جناب میرے پر زکاة ہے ہی نہیں ہے اس کے میں باقاعدہ انشاءاللہ شرح ہی مسئلہ عرض کروں گا تو زکاة اپنی کا حساب لگا کے ضرورت آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صدقاتِ نافلہ کرنا چاہتے ہیں کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں زکاة کے مال سے نہیں فیسے ہی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں راشن کے ضرورت میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دیں کسی کو کپڑے دینا چاہتے ہیں کپڑے دے دیں کسی کے ضرورت ہے اس کی ضرورت کو برا کر دیتے ہیں آر جمعہ کے مبالک کا دن ہے آر کا دن سب سے افضل دن ہے صدقہ و خیرات کرنے کا اسی کے ذمہ میں میں آمز کروں گا کہ ہماری مذہب آپ کے سامنے سے تعمیر ہے اوپر تعمیر کا کام جاری بھی ہے تمام بھائی جو صدقہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں